اس نے مجھے آنکھ دی ہے یہ آنکھ ایسی چیز ہے کہ مفت مل گئی ہمیں نہ ہمیں اس کے لئے کوئی پیسے خرچ کرنے پڑے نہ ہمیں کچھ حال کوئی محنت کرنی پڑی اللہ تعالیٰ عطا فرماتی اور اس کے نتیجے میں ہم ساری دنیا کے لوگوں کو دیکھتے ہیں اچھے مناظر دیکھتے ہیں ایسے مناظر دیکھتے ہیں جو دل کو خوش کرنے والے ہیں قدر ساری زندگی اس واسطے کے مفت مل گئی اگر خدا نہ خواستہ کسی آدمی کی بسارت دیکھنے کی طاقت ظاہل ہونے لگے تو آپ سوچو کہ وہ اس کا کیا حال ہوگا وہ اگر یہ چاہے گا کہ میں اپنی ساری دولت لٹا دوں لیکن کسی طرح میری بینائی واپس آجائے اتنی بڑی نعمت اور جو لوگ جانتے ہیں علم العبدان وہ اگر اس کی حقیقت دیکھی جائے چھوٹا سی آنکھ ہے اس کے اندر کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے کہ اس آنکھ کو چھپانے کوئی ضرب اگر اس پر لگے تو انسان کی بینائی جاتی رہے تو اس کے لئے محافظ پیدا کر دی ہیں یہ محافظ ہے یہ ہڈیاں اس کی حفاظت کر رہی ہیں اگر شوٹ لگے گی تو پہلے ان ہڈیوں پر لگے گی آنکھ پر نہیں جائے گی اور اگر آنکھ کے اوپر کوئی اندر بھی چلا جائے تو یہ پلکیں رکھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے غرد و غبار صاف کرنے کے لئے حسن بھی ہے آنکھ کا اور اس کو محفوظ رکھنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا ہے چنانچہ جب اگر فرض کرو یہ پلکیں ختم ہو جائیں تو بینائی میں بھی نقص آجاتا ہے اور وہ روک بھی نہیں پیدا روک بھی نہیں کر سکتی کسی ذرات کے اندر جانے سے یہ ایسی جگہ اس کو بنایا اور پھر اس کے اندر یہ نظام رکھا کہ خودکار نظام ہے آٹومیٹک کہ جب آدمی اگر فرض کرو دن کی روشنی میں ہے یکی سی بھی روشنی میں ہے تو اس وقت جو آنکھ ہے وہ نسبتاً پھیلتی ہے اور اگر اندھیرے میں جائے تو سکڑتی ہے سکڑنے کے نتیجہ ہی ہے کہ اندھیرے میں تھوڑی دیر تک کچھ نظر نہیں آرہا ہوتا تھوڑی دیر کے بعد پھر کچھ نہ کچھ نظر آنے لگتا ہے وہ اس عمل کا نتیجہ تو مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا جو آنکھ کے ڈاکٹر ہیں کہ آنکھ کی امراض کے بھی گیارہ قسمیں ہیں اسپیشلسٹوں کی کوئی ترنیا کا اسپیشلسٹ ہے کوئی پردے کا اسپیشلسٹ ہے کوئی کسی جی گیارہ قسمیں ہیں جس کی اوپر اسپیشلائز کیا ہے لوگوں نے اور یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ آنکھ کے سکڑنے اور پھیلنے پتلی کے پھیلنے اور سکڑنے کا جو عمل ہے اس کے اندر جو اندر اللہ نے رگے رکھے ہیں چھوٹی 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 وہ اس عرصے پھیلنے اور سکڑنے میں سات میل کا فاصلہ تیہ کرتی ہیں سات میل کا فاصلہ تیہ کرتی ہیں تو ہر لمحے جب آپ روشنی میں جائیں گے تو آنکھیں خود بخود سات میل کا فاصلہ تیہ کر کے آپ کے مناسب فضا پیدا کریں آپ کسی اندھیرے میں جائیں گے تو اتنا فاصلہ تیہ کر کے وہ آپ کے دیکھنے کے مناسب ماحول پیدا کریں ایک آنکھ کی نعمت اللہ تبارک ہوتا ہے کس لیے دی ہے اس لیے دی ہے کہ تم اللہ تبارک ہوتا نے اس کائنات کے اندر جو بہترین مناظر رکھے ہیں ان کو دیکھو اور اس کے خلاقی پر غور کرو میرے مالک کی خلاقی پر ظور کرو کہ کس طرح اس نے یہ سارے نظام پیدا کیا ہے کتنے خوبصورت چیزیں پیدا کی ہیں اور اس سے اللہ تبارک ہوتا کی بہدانیت پر اللہ تعالیٰ کی عظمت پر اس کی قدرت پر اس کا حکمت بالغہ پر ایمان لاؤ اگر تم قرآن کو دیکھتے ہو تو اس دیکھنے کا سوا دیکھنے کا بھی سوا اگر تلابت بھی نہ کرے انسان صرف کھول کے بیٹھ جائے اور دیکھتا رہے قرآن تو اس دیکھنے کا بھی سوا مسجد حرام میں جا کے بیٹھ جائے نہ تواب کرے نہ کچھ کرے لیکن بیت اللہ کو دیکھتا رہے سواب ہے اپنے بالدین کو بالدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا یہ ایک حدیث کے ایک روایت کے مطابق ایک حج اور عمرے کا سواب رکھ بالدین کو محبت سے دیکھ لینا یہ حج اور عمرے کا سواب ہے تو یہ نگاہ جو ہے پیدا کی گئی ہے اپنے ضروریات پوری کرو اللہ تعالی کی خالقیت اور رازقیت کو دل میں بٹھاؤ اور اس کو صحیح معنی میں صحیح جگہ پر استعمال کرو